جیسے مہاکال آدھش آج ایک کہانی ہی ہے اور کہانی میں ہی گیان چلچہ ہو جاتی ہے اور گیان چلچہ کے ساتھ اور اس میں کوئی سوطر بھی ہوتے ہیں تو ایک مہا پساچنی کی کہانی جو ایک مہا پساچنی تھی وہ مہا پساچنی بنی کیسے ایک ایسی محلہ جو آدھیاتمی تھی تانتروکت تھی آدھیاتم اور تانتر کا ملن تھا اور وہ دھاراں کیے ہوئے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک تھی جتنی بڑی چھمتہ پیدا کر لیتا ہے یا جتنی بڑی چھمتہ آرجت کر لیتا ہے تو اس کے یوگ بھرشت ہونے کی یعنی جو ویقتی جتنی بڑی بھکریہ آرجت کر لیتا ہے تو اس کے یوگ بھرشت ہونے کی سمحاؤنا بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہی ہوا وہ مہلا کالی بھکت تھی شیو بھکت تھی اور تانتر اکتو بھکریہوں ہیں بڑی نپڑ تھی تو جب ویقتی کے پاس ایسی سادنہ یا ایسی بھکریہیں آ جاتی ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح یا غلط کا نیرنہ نہیں کر پاتا ہے یا اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال جاتا ہے جیسے اس کا کوئی پری ہے مرتر ہو یا پریجن ہو کوئی بھی ہو جب وہ آتا ہے اور روتا ہے تو اس کو پروت آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ رو کیوں رہا ہے یعنی اس کو کسی نے پیٹا تو پیٹا آنکھیں کیوں پیٹا وہ اس کی ویسے میں نہیں جائے گا اس کو تدکال پروت آ جائے گا پروت جب بھی آتا ہے تو وہ گنتھی کا ناز کرتا ہے بیویک کا چھے کرتا ہے تو بیویک کو گنتھی کے چھے ہو جانے پر ناز ہو جانے پر وہ بیمتھی اگر قدم بڑھائے گا ہی تو وہ غلط ہی ہوگا تو اس نے ایسے ہی کچھ کارے گلت کیے تھے اور پھر کیا وہ جب گلت کارے کیے تو نشید روپ سے یوگ بھرشت ہونا کیونکہ پتھ بھرشت یا یوگ بھرشت اس لیے ہیں یہ دو سبت کی پتھ بھرشت ہونا ہی ایک الگ قطریہ ہے اور یوگ بھرشت ہونا دو چیزوں کے ملن سے جو چیز تیار ہوئی ہے وہ ہے یوگ اور یوگ وہ سادھنا ہوتا ہے اس میں اس راستے پر اس بھرشت نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط ہو گئی لیکن مرنو گرانت اس کی ادھوگتی ہوئی اور جب ادھوگتی ہوئی تو ادھوگتی کا ماملہ یہ رہا کہ ادھوگتی میں تو وہ گئی لیکن اس کے کچھ کارے بھی بہت اچھے تھے تو وہ مدھ میں پس گئی نہ وہ مکتی ہی ہوئی اور نہ وہ نرک ہی گئی مطلب ایک نرک ہوتا ہے ایک چھتر جہاں آتماں جا کے پھج جاتے ہیں آپ کو سب ہی کو جانکاری ہیں تو کیا ہوا کہ مرنو گرانت لوگ پر اترکت آتماوں کی طرح وہ بھٹکنے لگیں تک چھان تھی تانترک تھی جانکار تھی تو کئی آتماوں سے اپنی سکتی کو بڑھانا تھا تو وہ بڑھائے کیسے وہ بڑھاتی بھکتی دورا اور جب بھی سکتیوں کی ہوجہ بڑھتی ہے وہ بھکتی دورا ہی بڑھتی ہے کہ اگر کوئی سادر اس سے چھوڑ جائے وہ اس کی بھکتی کرے تو اس کی ہوجہ بڑھے گی تو کچھ لوگ پریسان تھے تو کچھ لوگ جانکار بھی ہوتے ہیں تو اس نے ان کی ساہتہ پیڑنی شروع کر دی ان کا اتھان شروع ہو گیا اور جب اتھان شروع ہو گیا تو انہوں نے جانکاری کی اور جانکاری اس نے کچھ سنکت دیئے کہ اگر آپ تم ہمیں پوچھو گے ہم تمہاری کھل دے گئے ایسے کچھ سنکت دیئے وہ سمجھ میں آنے والا بھی سہتا وہ سمجھ میں آپ بھی گیا ان لوگوں نے تدکال اسے سوئی کار اور سوئی کارنے کے بعد وہ کل دیوی بن گئی وہ جو مہا پھرے تھی مہا پھرے تھی وہ کل دیوی بن گئی اور جب کل دیوی بن گئی تو اس کی سکتی پرچند روپ سے بڑھنا سلو ہو گیا لیکن جب یہ کل دیوی بنتی ہیں تو نام کیا آتے ہیں نام ایسے آتے ہیں برہم والے کیسے برہم والے جیسے کالکا چونگو کالکا اور بھی نام ہیں میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں کیا ہے کہ سردھا پر چوٹ لگتی تو کچھ ایسی کل دیویاں ہیں جن کا پرساد آپ نے سنا ہوگا جن کا پرساد ایک انعویتی گرہان دھر لے دھوکی میں بیسے تو دیتی نہیں ہے لیکن اگر دھوکی میں وہ پرساد گرہان دھر لیا تو پھر اس کی کچکر شروع ہو گیا کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے پتا چلے کہ اب اسے ان کو کل دیوی بنانا ہے اپنے پریبار میں اپنے پریبار میں ایک کل دیوی کی طرح اسحابی کرنا ہے تو اس پرساد کو گرہان کرنے کے بعد اس کے اوپر سمیتا کچکر چلی آتا ہے پریسانی آنے لگتی ہے کلیس ہونے لگتا ہے تمام پرکار کی دکتیں ہونے لگتی ہیں وہ جب دکتیں ہونے لگتی ہیں تب وہ اتھر ادھر بھاگتا ہے درواروں میں بھاگتا ہے چوکیوں پر بھاگتا ہے کئی لوگوں کے پاس بھاگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے پتا نہیں کیا ہو گیا ابھی تک تو سارا صحیح تھا دیکھیں اب پتا نہیں کیا دکت ہو گئی یہ ساری چیزیں گڑھ بڑھانے لگیں تب اسے پتا چلتا ہے کہ تم نے کہیں پرساد کھایا تھا ماننا شروع کر دو تو وہ ماننا شروع کر دیتا ہے تو جب وہ ماننا شروع کر دیتا ہے ان کی پوجا ارچنا کہنے لگتا ہے تو اس کا وہ چکر ہٹ جاتا ہے اس کا کلیاں چاروں دشاؤں سے ہونے لگتا ہے جیسے وہ پور وغد استطی میں تھا اس سے اچھے استطیاں ہو جاتی ہیں تو ایسی جو پساچنی مہا پساچنی تھی انہوں نے ایسی کئی جن جاتیوں پر اپنا عدیبت تھی جب آیا اور کل دیوی بنید یہ گلت نہیں ہے لیکن کل دیوی ہو جانا کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی مول دیوی ہوتی ہیں مول کل کی دیوی وہ پیچھے چھپ ساتی ہیں لیکن اس کا پیڑا کافی بکت بات باہر ہوتا ہے کیونکہ پوجو کسی کو بھی اچھی بات ہے پوجا کونہ بھی چاہے اور یہ اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ جتنا بھی آپ اجن پوجن کرو گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے تو اسی بکار وہ پوچھتی نہیں اور پھر وہ بلسٹ ہوتی نہیں اور بلسٹ ہو کر ایسے استعافت اب یہ ہے نا جیسے کالکا ماں ہے میں کرواتا ہوں ساتھنا کالکا ماں کی تو کالکا ماں ہے جو اتنا یہ ہے کی کالکا ماں کا نام آتے ہیں لوگ باگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کالی نہیں یہ ماں کالی نہیں یہ ایسے ہی ہتری ہونے کی سکتی ہیں جو کی بھلا کرتی ہیں لوگوں کا اور لوگ اگر ان کو بھئی آپ کا بڑا بڑا کار ہے بہت بڑا کار ہے ایک ناریل سے اگر ہو جائے ان کو زیادہ پرسات نہیں لگتا ہے ایک ناریل ہی آپ بول دو ایک آلکہ مہیا میرا یہ کالی بنجائے میں ایک ناریل چھڑا ہوں گا تو کالیوں کا بن جاتا ہے یہی ایسی سکتی ہوتی ہیں یہی وہ مہا پیساج نہیں ہیں ان کو بھی آپ ایسے ہی بول دو گے کہ ماں میں آپ کو ہوم کو ایک ناریل دوں گا ماں میرا یہ کالی بن جائے بن جاتا ہے پکار تتکال سنی جاتی ہے تو ان میں اسے جاتبوں کی اوپر تھپاتھی وہ پھیلتے 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 پ Hokuss ہر بھیٹسسکی کنڈی بھی گھینی نہ کریں اِترے ہومائے سے سنبھن دیrov میرا یہی تکالی سے 3 nations وہ یہی بھکری Verdis ہوئی کیونکہ جب جیسے کئی لوگوں کی کل دیور براندیو ہے کول دیور بی کالکہ ہے چون Salesforce بالکہ اور بھی رہی ہے کیونکہ میں نام ان دونوں سکتیوں کا ہی لے سکتا ہوں کیونکہ اگر میں نام لیتا ہوں تو یہ جھٹکا والی بات ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کون کون ہیں جو پلدے بھی ہیں جن کا نام آدھی سکتی ماں بھوانی سے جھوڑا جاتا ہے ہاں وہ سیوکا ہے ان کی اور ان کی ویسے اسکرپ آیا ہے ان کی اوپر اور اگر جو بیکٹی ایسی جو ہے اتری رونی کی سکتیوں سے جھوڑا ہوگا ہوتا ہے تو اس کا نشت روپ سے اس مالک میں مالک پرسست ہوتا ہے جس مالک میں وہ چل رہا ہے اگر وہ آدھی آدم کے مالک پر چل رہا ہے تو آدھی آدم میں اس کا مالک پرسست ہوگا اگر وہ بہت دیکھ جیوان میں آگے بڑھ رہا ہے تو بہت دیکھ جیوان میں اس کا مالک پرسست ہوگا مطلب جس راہ میں وہ بڑھ رہا ہے اگر تانترک تشتر میں وہ بڑھ رہا ہے تو تانترک تشتر میں اس کا مالک پرسست ہوگا اور اپنوڑ طریقے سے جو ہے اس کو ستنیوں کے ماتھم سے سنکیت ملتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو ویسے اس چرچہ کا کوئی ویسائز کارلہ نہیں تھا لیکن کیونکہ جانکاری کی جانکاری کی ویسائے میں یہ جو ہے چرچہ ہوئی ہے کہ کل دیوی کون ہے لیکن کل دیوی مول وہ ہوتی ہے جو اس گوتر کی ہے اور جو اکتہبی ہے سکتی ہے لیکن جو یہ ہوتی ہے پیڑی در پیڑی پیڑی در پیڑی یہی ہی اتنی ہونی کی سکتی ان کی کل دیوی بھی ہوتی چلی جاتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ کچھ انبند ہوتے ہیں پتروں نے انبند کیے تھے اور انہوں نے انہیں سامل کر لیا پر سات پیڑی در پیڑی آتا لیا اور وہ پوچھتے گئے وہ جہاں یہ چوک جاتے ہیں جہاں آگے والی جو نئی جنریلسہ جو جانتا دیواندار ہے پڑھیں لکھی وہ نہیں اس پر دیان دیتی تو سمجھ سے آئیں پھر بڑھن نہیں لگتی تو بس آج کی چرچہ اتنی ہی تھی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اگر آپ کسی آتیات میں بھی سر پر جانکاری چاہتے ہیں تو گولوی پھول ایپ دوارا آپ کل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ساتھوں بھی سر پر جانکاری چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر سکین پر دکھ رہا ہے اس پر آپ کل اور وارٹس اپ دونوں پر کی جانکاری دی سکتے ہیں آدیش جیسری مہدار